بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیس از ڈاکٹر سمرہ حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر سمرہ حسین ہیلت انگ بیوٹی سیکرٹس میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنی رحمت کی چھوہ میں رکھے اور اپنی آمان دے آمین آج میں جس ٹاپک پر آپ سب سے بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے نزلہ زکام اور خانسی کہنے کو تو بہت عام سی بیماری ہے مگر کسی بھی جوان خواتین بھوڑے یا پھر بچوں کو لگ جائے تو نہ صرف نڈھال کر دیتی ہے بلکہ سب کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے خانسنے والا تو خانس خانس کے پریشان ہوا ہی ہوتا ہے بگر سننے والے بھی بہت اپسٹ ہو رہے ہوتے ہیں خاص کر اگر یہ شیرخو اور بچوں کو لگ جائے تو بچوں سے زیادہ ان کی مائے بیچین ہو جاتی ہیں اگر آپ کے گھر میں بھی ایسا کوئی مریض ہے جو خانس خانس کے پریشان ہوا ہے اور آپ سن سن کے ہو گئے ہیں تو آپ نے پریشان بلکل نہیں ہونا میں آج آپ کو بہت ہی دو آسان ریمیڈیز دینے جا رہی ہوں جو آپ کے گھر میں جس کی سب چیزیں تقریباً آویلیبل ہوتی ہیں سب گھروں میں ہوتی ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ آپ نے لینے لونگ یہ گھر میں جو مسالے والے ڈبے ہوتے ہیں جو گرم مسالے والے ان میں یہ موجود ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے لونگ لینا ہے اچھا لونگ کے بارے میں آپ کو ایک اچھی بات بتاؤں کہ لونگ جو ہے وہ نیچرل ایک انٹی بارٹی کا کام کرتا ہے اس کی آپ کی اچھی قوالیٹی کا لونگ لینا ہے آپ نے جس کی کیپ اوپر ہو دی چاہیے لازمی آپ اس کو موں میں رکھ کے جوسنا شروع کریں تو آپ کی گلے کی خراش کافی حد تک ویسی کام ہو جاتی ہے اس کے بعد آپ نے لینے ہے دارچینی یہ دارچینی اچھا دارچینی کی بھی سیم قوالیٹی ہوتی ہے اس کی یہ بھی ایک نیچرل انٹی بارٹی کا کام کرتی ہے اگر آپ کو بہت زیادہ دورے والی خانسی پار رہی ہے اور آپ بہت زیادہ خانس رہے ہیں بچہ ہو یا کوئی بھی تو آپ نے اس کو بہت زیادہ چھوٹے بچوں کے موں میں خیر نہیں ڈالنا ایسا بچوں جو سینسیبل ہو آپ اس کو موں میں رکھیں اور اس کو چوسوائیں اس کو کہیں اس کو تھوڑا سا چوسیں تو اس سے بھی اس کی گلے کی خراش بہت حد تک ٹھیک ہوئی سکتی ہے اس کے بعد آپ نے لینی ہے سبس پتی یہ آپ نے سبس پتی لے لیا اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے صرف ایک کپ پانی لینا ہے اس میں آپ نے دو لونگ ڈالنا ہے ایک کپ پانی میں دو لونگ اگر زیادہ آپ کا ہوا بنانا چاہتے ہیں تو آپ نے ایک کپ کے حساب سے لونگ بڑھانے ہیں ایک کپ کے حساب سے دو لونگ ایک ٹکڑا دارچینی لینا ہے اتنا سا ہونا چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے ایک ٹکڑا دارچینی اور بالکل تھوڑے سے پتے تین چار پتے بس آپ نے لینے ہے سبز پتی آپ نے اس کو پانی میں رکھنا ہے اور اس کو چار پانچ چھے بوائل بوائل جو آ جاتے ہیں تھوڑا سا بوائل کرنا ہے آپ نے تین چار منٹ بوائل کرنا ہے اس سے زیادہ بوائل نہیں کرنا آپ نے بوائل کرنا ہے اور آپ نے اس کو اتار لینا ہے اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ کہوہ جو ہے وہ بنانا اور پینہ جو ہے وہ بہت زیادہ ٹیکنیک ہوتی ہے کہوہ بنانا ہے اس کی ٹائم جیریشن ہو جی ہے بہت زیادہ پکانے سے جو ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو جاتا ہے یہ آپ نے کہوہ بنا لیا اس کے بعد آپ نے اس کے بہت زیادہ بھر کے کپ نہیں پینے آپ نے جس کو بھی خانسی آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے صرف تین چار گھونٹ تین چار گھونٹ سے زیادہ آپ نے اس کو نہیں دینا ہوتا آپ نے تین چار گھونٹ دینے ہے اور بلکل اسی طرح دو تین گھنٹے کے بعد دو گھنٹے کے وقت سے آپ نے اس کو دوبارہ دو تین گھونٹ دینے ہے اور دن میں آپ نے اسی طرح اس کو روپیٹ کرنا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ خانسی ہے تو آپ یقین کریں الحمدللہ اللہ پاکے فضل سے پہلے ہی دن میں آپ کو خانسی بہت زیادہ سکون میں آجے گی جیسی بھی ہو جس ٹائپ کی بھی آپ کی خانسی ہو آپ کی ایک ہی دن میں خانسی کافی حد تک سکون میں آجے گی تو اس کے بعد اب میں آپ کو ایک اور ریمیڈی بتاتی ہوں جی سیکنڈ ریمیڈی میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی آپ میں تین چیزیں ہی ضرورت میں ہیں ایک آپ کے پاس سونی چاہیے دارچینی دوبارہ سے دارچینی ہمیں چاہیے اور تیز پات یہ دیکھیں تیز پات اس کو کڑی پتہ بھی بولتے ہیں یہ تیز پات ہوتے ہیں کڑی پتہ یہ بھی جو گرم مسالے والا ڈبا ہوتا ہے چابلوں کے لئے جو چیزیں استعمال ہوتے ہیں ان میں نورمل ہی گھر میں یہ موجود ہوتا ہے اور آپ کو چاہیے کچھ ادرک اچھا ایک بات یاد رکھیں آپ لوگ کے جب بھی آپ نے ادرک یوز کرنا ہے کسی بھی کہوے میں ہمیشہ ادرک کٹی بھی ہونی چاہیے اس کو پروپرلی آپ نے بلین کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ تینوں چیزیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کعوہ جو اس کا بنانا ہے اس کے لئے آپ نے ایک ٹکٹرہ دارچینی کا ہی لینا ہے واپس اتنے سائز کا کہ آپ نے دارچینی لی ایک پتہ آپ نے اس میں تیز پات کا ڈالنا ہے کڑی پتہ کا اور آپ نے تھوڑی سی ادرک نکال کے تھوڑی سی ادرک بلکل تھوڑی سی ادرک کٹی ہوئی یہ یاد رکھے گا کہ جب بھی آپ ادرک استعمال کر رہے ہیں کعوے میں کسی بھی طرح کی کعوے میں ہمیشہ اسے کٹ کے آپ نے ڈال رہا ہے یہ آپ نے ڈالی اور اس کعوے کو آپ نے کافی دیر پکانے ہیں آپ نے دو کپ پانی لینا ہے اور آپ نے اتنا کعوہ پکانے ہیں کہ وہ ایک کپ رہ جائے اچھا آپ کو اگر بہت تیز فلو ہو رہا ہے بچوں کو تیز فلو ہو رہا ہے اور آپ کو بہت زیادہ خانسی آ رہی تو اس سے آپ کو فوری طور پر ریلیف ملے گا آپ بہت زیادہ جلدی سکون میں آ جاتے ہیں اور خاص طور پر الالجی پیشنٹس کے لیے یہ بہت ہی اچھی ریمیڈی ہے تو آپ نے ضرور مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ریمیڈیز بہت اچھی لگی ہوں گے کہ آپ نے ضرور ٹرائے کرنے اور انشاءاللہ آپ لوگ یہ ٹرائے جب بھی کریں گے تو آپ مجھے ضرور دعا دیں گے تینکیو سو مچ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری نیکس ویڈیو ضرور دیکھیں گا تینکیو سو مچ